بسم اللہ الرحمن الرحیم مصبت اور منفی کی بحث ہے اگر جملے میں کوئی لفظ نفی کا نہ ہو تو وہ جملہ مصبت کہلاتا ہے جیسے زیدن قائمن زید کھڑا ہے مصبت کے معنی ہے کسی کام کا ہونا کسی حکم کو ثابت کرنا منفی اگر جملے میں کوئی حرف نفی پایا جائے تو اس کو منفی جملہ کہتے ہیں جیسے ما زیدن قائمن زید نہیں کھڑا ہوا اردو زمان میں نفی کے لئے نہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے حروف نفی میں ایک لفظ لا جس کے معنی ہے نہیں یا کوئی نہیں مثال کے طور پر قرآن قریب میں ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور وہ مسکینوں کو کھانا کھنانی کی ترغیب نہیں دیتا دوسرا لفظ نفی کے لئے جو آتا ہے وہ ماں ہے وہ بھی نہیں کے معنی میں آتا ہے جیسے کہ ماں اکلا اس نے نہیں کھایا قرآن قریب میں اس کی مثال ہے مَا عَغْنَا عَنْهُ عَبُو الْلَحَبْ کو اس کا مال کام نہیں آیا تیسا لفظ ہے لَن یہ ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے جیسے کہ لَن تَجِلِس کہ تُو ہرگز نہیں بیٹھے گا قرآن قریب میں اس کی مثال ہے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا کہ تم سے نہیں ہوگا اور ہرگز نہیں ہوگا چوتھی مثال ہے لَمْ کی لَمْ بَمَعْنَا نَا ماضی کے لئے آتا ہے جیسے کہ لَمْ تَجْلِس تُو نہ بیٹھا مثال کے طور پر قرآن قریب میں سورہ اخلاص میں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا پانچوہ لفظ ہے غَيْرُو غَيْرُو نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے یا علاوہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے زَحَبَةُ اللَّابٌ غَيْرُ زَيْدٍ کہ سارے طالبے ہم چلے گئے زید کے علاوہ یا زید نہیں گیا مثال کے طور پر سوہ فاتحہ میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کہ جن پر غضب نہ کیا گیا اور پانچھ ہٹا لفظ ہے لَيْسَ یا لَيْسَت ان کا معنی بھی نہیں کہاتا ہے اور نہیں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے لَيْسَ هُوَ عَمَر وہ عمر نہیں ہے مثال کے طور پر علی صلی اللہ بیحکم الحاکمین کیا اللہ سب سے برا حاکم نہیں